بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ویورز آپ کو آج ہم ٹویٹر ہائلکس ویگو چیم موڈل کے ڈیزل فلٹر کے بارے میں آپ آج آپ کو آج آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ڈیزل فلٹر کی کیسی تبدیل کی جاتی ہے آئیے کام کا آگاز کرتے ہیں انجن آئل کے بارے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اسی موڈلز کا آج ہم آپ کو ڈیزل فلٹر کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اور بہترین فلٹر کی استعمال کا بتائیں گے اس کی لوکیشن کو دیکھنا ہے یہ آپ کے سامنے ڈیزل فلٹر کی لوکیشن ہے بیٹری کی بیک سائٹ پہ اور آپ کے اس کے تمام چیزوں کو سمجھنا ہے یہ پائپ ٹینک سے انٹیک آ رہا ہے جہاں سے ڈیزل انٹر ہوتا ہے اور یہ انجن کو جا رہا ہے پائپ اور یہ سینسر جو کمپیوٹر سینسر ہے اور اس کے نیچے جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ اندر لائٹ سینسر ہے جہاں سے اندر بیٹری ڈرائیور کو ڈیزل کی پرابلم کے بارے میں انڈیکیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس کلپس کو لوس کر لیں گے یہ کلپس کو آپ نے لوس کر لینا ہے اور یہ کمپیوٹر سینسر کو بھی آپ نے اس کو پوش کر کے ریورس کھینچنا ہے نکلے گا اور یہ اندر سینسر کے بھی اس کو پوش کرنے کے بارے ریورس کھینچنا ہے یہ آپ کے سامنے دونوں ہم نے سینسر لائدہ کر لیے اور یہ پائپ کو بھی ہم نے لائدہ کر لینا ہے دیکھیں اس کو بھی لائدہ کر لیا اور اس کو آپ نے اوپر کی طرف کھینچنا ہے یہ بریکر میں پھنسا ہوگا یہ ہے یہ دیکھیں آپ اس کا یہ دیکھیں جیسے بلکل جیسے فٹنگ میں ہے اب ہم اس کو لوس کریں گے یہ سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کرنے کے بعد اس میں سے ڈیزل کو ڈرین کر لیں گے اور فیلٹر کو ہم کھولیں گے گریپ کر کے اس کو ہم کھولیں گے یہاں سے اس کو آپ نے انٹی کلوگ وائس مووو کرنے یہ رنگ جو ہے پلاسٹک کا یہ لوس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر کھینچنا ہے یہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ایلیمنٹ اور یہ دیکھیں یہ کتنا جو ہے ڈرٹی ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کو نیو فیلٹر کے سامنے رکھے دکھیں گے آپ کو دندازہ ہو جائے گا اس نے کافی فیلٹریشن کی ہے اور یہ ٹویٹا ڈی ایم سٹینڈر کے مطابق جین ون ڈیزل فیلٹر اور آج ہم پھر اس میں دوبارہ جین ون ڈیزل فیلٹر کو فٹنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیزل فیلٹر ہم اس میں فٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ نیو فیلٹر کتنا بیٹرین نیو آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پرانے فیلٹر میں آپ دیکھیں اوپر سے بھی اور سائٹوں سے بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہے بیٹرین فیلٹریشن کی ہے اس کو ہم اب چینج کریں گے اس سے پہلے ہم اس حصے کو اچھی طرح دولیں گے اس کے ساتھ دونے کے بعد ہم اس کو دولیں گے کرنے کے اندر سے اچھی طرح ساف ہو گیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ کر دیں گے پھرانے رنگ کو ہم چینج کریں گے پھرانے رنگ کو نکالنے کے بعد ہم نیو رنگ ہم دوبارہ انسٹال کر دیں گے اس کو اس طرح کریں گے پھر سکتے ہیں جب آپ نے یہ سٹیکر اور اس کٹ کو یہاں دکھنا ہے اور یہ کٹ یہاں ایزی سے بیٹھیں گے یہ آپ نے اس کو نیچے پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو نیچے پریس کرنے کے بعد اس رنگ کو ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ بلکل سکیٹ بیٹھ جائے گا یہ آپ کے سامنے بلکل فٹنگ پہ جب ٹائٹ ہو جائے تو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں بلکل فٹنگ پہ ہے یہ ٹیرا نہیں ہوگا جہاں ٹیرا ہوگا وہاں پہ ٹائٹ نہیں ہوگا اب یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم دوبارہ انجن کے ساتھ فٹ یہ دیکھیں ہم نے اس پر نیو فیٹ کرنے کے بعد جیسے ہم نے آپ کو نکالتے بتایا تھا کہ یہ اس کی فٹنگ جو یہ باڈی کے ساتھ لگی ہے اس میں اسی سیٹنگ کے ساتھ فٹ ہو جائے گی یہ دوبارہ کمپیوٹر سینسر آپ اسی طرح سے اندر پش کر کے لگا دیں گے اور نچلا سینسر بھی آپ اسی طرح سے پش کر کے اندر لگا دیں گے اور پائپ کو دوبارہ سے ان کے ساتھ انسٹال کر دیں گے یہ دوسرے انجن پائپ کو بھی اب ایک خاص بات جس میں آپ کے لیے ہم آپ کو آسانی بتائیں گے کہ ڈیزل فیٹر کو کبھی بھی فٹنگ کے بعد خالی سٹارٹ نہیں کروانا آپ نے یہ آپ نے لیفٹنگ پمپ کمپنی نے دیا ہوئے اس کو آپ چند سیکنڈ لگیں گے آپ کو تو یہ آپ اس کو پمپ کرتے جائیں جو ہی یہ یہ دیکھیں اب یہ میرے سے پریس نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ ڈیزل فل بڑھ گیا ہے جو پمپ کرنے کے پاس انجن کو سٹارٹ کرنا ہے اور ایکسیلیٹر کو چند لمحوں میں ہی آپ نے ہائی آرکیم پہ لے جانا ہے تاکہ جو ڈیزل ہے وہ انجن کو سک کر لے اور اپنی ائر کو ریلیس کر کے اپنی آئیڈیل سپیڈ پہ سٹنگ ہو جائے آپ کے سامنے انجن اس وقت آئیڈیل سپیڈ پہ تیار ہے آپ کے سامنے ہم نے یہ ڈیزل فلٹر کی تبدیلی کے بارے میں بہتری انفرمیشن اور اس کی کم وقت میں آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں بتایا تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور انفرمیشن کے لئے کنٹیک نیچے دے چکے ہیں اوریڈنل پارس اور لبریکنٹس کے لئے آپ الکادلی ایکسپریس سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فی ایمان اللہ